اسلام علیکم دوستو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیل سرفیس ریسپٹر کے بارے میں سیل سرفیس ریسپٹر کا جو ہم ایک یعنی پارڈ جو آئین چینل لنکڈ ریسپٹر ہے یہ ہم اپنے پہلے ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ ہمارا جو دوسرا ویڈیو ہے وہ سیل سرفیس ریسپٹر کے بارے میں ہے جس میں ہم کس کو ڈسکس کریں گے انزائم لنکڈ ریسپٹر اور جی پروٹین کپرڈ ریسپٹر کو ڈسکس کریں گے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آئین چینل لنکڈ ریسپٹر کو ڈسکس نہیں کریں گے نہیں ہم اس کا بھی ایسا سمجھو ایک چھوٹا سا سمری پیش کریں گے تاکہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ دوبارہ سے ریوائز ہو جائے اور اگر آپ لوگوں نے وہ ہمارا چینل یعنی وہ جو ویڈیو نہیں دیکھا آئین چینل لنکڈ ریسپٹر والا تو آپ جا کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لیکچرز ہیں جتنے بھی ویڈیوز ہیں یہ آپ کے لیے ضرور فیدہ منت ثابت ہوں گی ٹھیک ہے تو چلو ہم اپنا ٹائم بیسٹ کیے ہوئے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو آئین چینل لنکڈ ریسپٹر جونا جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ کوئی یعنی ایک منٹ ڈائیگرام ہو تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سگنلنگ ملیکیول ہوتا ہے وہ آکے یہاں آکے اٹیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ سگنلنگ ملیکیول یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایکچولی سگنلنگ ملیکیول کون ہوتے ہیں ایسی ٹائل کولین ریسپٹر جو کہ آئین چینل لنکڈ ریسپٹر کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی آئین چینل لنکڈ ریسپٹر کی بات کر رہا ہوں تو اس میں سپیشلی ایسیٹائل کولین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسیٹائل کولین ایک اینٹ چینل ایسیٹائل کولین ریسپٹر یعنی یہ جو یہ ریسپٹر ہے یہ ایسیٹائل کولین ریسپٹر ہے ٹھیک ہے جسے ہم نیکو ٹینک ریسپٹر بھی کہتے ہیں اور یہ ایسیٹائل کولین کو اب یعنی اپنے ساتھ اٹیج کرواتا ہے انٹیک کرواتا لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ایسیٹائل کولین ریسپٹر یا نیکو ٹینک ریسپٹر یہ کون سا ریسپٹر ہے آئن لنکڈ ریسپٹر ٹھیک ہے آئن لنکڈ ریسپٹر آئین چینل لنکڈ ریسپٹر تو جیسے کوئی سگنلنگ مالیکیول آکے اٹیچ ہویا یہ دیکھیں یہاں اس سٹرکچر میں آپ کو یہاں تو وہ آ رہے تھے ادھر اٹیچ ہوگے جیسے یہ اٹیچ ہوگا تو یہ جو یہ ریسپٹر ہے اسے کیا کروا دیں گے یہ اوپن کروا دیں گے ٹھیک ہے تو جیسے اوپن کروائیں گے بہت سارے آئنز کیا ہوں گے سیل کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اسے کیا کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے آئین آئین لنکڈ چینل ریسپٹر مطلب یہ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کوئی بھی اسیٹائل کو لین یعنی کوئی بھی نیرو ٹرانس میٹر ہے کوئی بھی سیگنلنگ مالیکیول ہے وہ آ کے کس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا اس میں کنفرمیشنل چینجز یعنی تبدیلیاں لائے گا تو وہ تبدیلی کیا ہے کہ یہ دیکھو یہ جو ریسپٹر ہے یہ جو نہ ڈیوائیڈ ہوا ہے مطلب یہ کہ اوپن ہوا ہے چینل اوپن ہوا ہے اور اوپن ہو کے کیا کیا اس نے آئین جتنے بھی آئین سے وہ کیا ہو گئے سیل کے اندر انٹر ہو گئے ٹھیک ہے ایکچولی اگر میں بات کر دوں اسیٹائل کو لین ریسپٹر کی جیسے میں بات کر رہا تھا تو اس میں کیا ہوتے ہیں سوڈیم آئینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سوڈیم آئینز کیا ہوتے ہیں وہ سیل کے اندر داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنا کہ اسیٹائل کو لین ریسپٹر کی بات کریں تو اس میں جیسے اسیٹائل کو لین آکے اٹیچ ہوتا ہے تو وہ جو ملیکیول یا جو بھی سیل کے اندر داخل ہوئے وہ کیا تھیں وہ آئینز تھیں اور وہ آئینز کون سے تھیں سوڈیا مائنز تھی ٹھیک ہے تو یہ تھا آئین آئین لنکڈ چینل ریسپٹر تو نیکس جوانا ہمارا یعنی اچھا لو ایسی ٹائل کولین ریسپٹر کو بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں ایسی ٹائل کولین ریسپٹر ایکچولی یہ جوانا فائیو سب یونٹس پر مشتمل ہوتا ہے جس میں سے دو الفا ایک بیٹا ایک گیمہ ایک ڈلٹا ہوتا ہے اور ایسی ٹائل کولین یہاں سے ادھر دیکھ لو ایسے آکے اٹیچ ہوگا اور ادھر سے ایسے آکے اٹیچ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہاں یہ جو اورنج رنگ کا ایسے جونا کلر کا جونا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ اسی ٹائل کولین ہے آئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جونا اسی ٹائل کولین ریسپٹر ابھی ہم ڈسکس کر کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی ٹائل کولین ریسپٹر جونا ایک کٹائنک چینل ہے مطلب یہ کہ اس سے آئنز گزرتے ہیں یہ فور ساب یونٹس پر مشتمل ہوتا ہے کون سے الفا بیٹا ڈیلٹا اینڈ گیمہ لیکن اس میں جو الفا ہوتا ہے وہ ڈبل ٹائم ہوتا ہے اور جونا ایک جونا دو الفا یونٹس ہوتے ہیں تو دو اسی ٹائل کولین آکے اٹیچ ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ سٹیٹس ڈسکس کیے تھے ٹھیک ہے کہ کلوزڈ آن اکوپائیڈ سٹیٹ آن اکوپائیڈ سٹیٹ آر کلوزڈ آن اکوپائیڈ سٹیٹ یہ اگر یہ ٹرمیں بھی میں نے جونا پیچھلی ویڈیو میں آسان سے میں نے جونا سمپل ایگزمپل دے کے اس کو سمجھایا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ بھی جا کے جونا دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ایسٹائل گولین ریسپٹر ہے وہ تین سٹیٹ میں تین کنفرمیشن میں اگزیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین سٹیٹ میں تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جا کے آپ پچھلا لیکچو اسے دیکھیں اور اس میں یہ آپ کو اتنی کلیر آپ کو یعنی میں نے جو سمجھائے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے ٹھیک ہے یہ وہ لیکچوز ہیں جو یوٹیوب پہ بھی اتنی زیادہ ایکسپلین نہیں ہوئے وہ تین ٹھیک ہے اور اگر میرے سورس یعنی میٹیریل کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ میں جو میٹیریل میں کہاں سلاتا ہوں تو یہ میٹیریل بھی میں ایسے سمجھو میں وکیپیڈیا سے ہی ٹھیک ہے میں ادھر ادھر سے نہیں یہ اگزیکٹ کو اٹھا کے ایسے سمجھو اردو میں آپ کو اکسپلین کر کے دے رہا ہوں وضاحت کر کے دے رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے جو آپ دوسرے ویڈیوز بھی ہیں انہیں بھی جا کے دیکھیں یہ میرے لئے نہیں آپ کے لئے فیدہ ہے مجھے کچھ نہیں ملنے والا ٹھیک ہے میں کوئی ایسے سمجھو کوئی آپ کا وہ نہیں ہو سکول ٹیچر یا کوئی اکیڈمی ٹیچر نہیں ہو کہ میں آپ پڑھا رہا ہوں تو پیم ملے گی نہیں تو ایسے سمجھو میں ایک پہلی بات یہ کہ میں اپنے لئے کر رہا ہوں کہ میں اپنی انفرمیشن کو جو نالج میں اسے بڑھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ میرے اپنے نالج کو بڑھانے سے اپنی نالج کو شیئر کرنے سے آپ لوگ کو بھی فیدہ ہے تو اس فیدے کو یعنی آپ کو گوانا نہیں چاہیے تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ آپ ہمارے ریسپٹر معلوم ہوئے تھے ٹھیک ہے تو ٹھیک یعنی معلوم ہیں تو ان میں سے کیا ریسپٹر ٹیروسین کینیز ٹیروسین کینیز اسوسییٹر ریسپٹر ریسپٹر لائک ٹیروسین فاسفوٹیز فاسفوٹیز ریسپٹر سرین یا ترنین کینیز ریسپٹر گونلائل سیکلیز اور ہسٹیڈین کینیز اسوسییٹر ریسپٹر یہ وہ چھے ریسپٹر ہیں جو کہ دوہزار نو میں دریافت ہوئے تھے یعنی دوہزار نو تک دریافت ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ کیا ہیں انزام لنک ریسپٹر ہیں اور ان میں سوچ موسٹ کامن ہے موسٹ پاپولر ہے لارج پاپولیشن کس کی ہوتی ہے ٹیروسین کینیز ریسپٹر کی ہوتی ہے دیکھو ان سارے جو ریسپٹر ہیں ان کا ایک بیسک فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ گروہ فیکٹر کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں موسٹ گروہ فیکٹر کے ٹھیک ہے اب وہ گروہ فیکٹر کون سا ہوتا ہے پلیٹ لیٹ گروہ فیکٹر ہوتا ہے ہیپیٹوسائی گروہ فیکٹر ہوتا ہارمون سچ از انسولین ٹھیک ہے تو یہ انزام لک ریسپٹر کس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یا کس کے طور پر یہ اپنا کام سار انجام دیتے ہیں گروہ فیکٹر ریسپٹر کے طور پر مطلب یہ کہ مختلف قسم کے جو ہارمون جو گروہ فیکٹر کے لئے ہوتے ہیں مثال گتار پر سمیٹوس سمیٹوس جو گروہ فیکٹر ہارمون ہے تو یہ ان ہارمون کو کیا کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ہے اس سلائیڈ میں میں آپ کو بول دوں تو شاید سمجھ نہ ہے تو میں چلو ایک دفعہ اسے یہاں کوشش کرتا لیکن ڈائیگرام جو آگے اسے ڈسکس کریں وہ ہے پڑی تو یہ دیکھو یہ ایسے سمجھو کہ یہ ایک ریسپٹر ہے اس ریسپٹر پر ایسے مونومیرک فارم میں اگزیسٹ ہوتے ہیں جیسے یہ آکے اٹیچ ہوگا یہ اگنوسٹ مالیکیول وہ لکھا ہو ہے جب دیکھو وہ یہ کہہ رہے کہ جو ریسپٹر ہوتے ہیں وہ مونومر فارم میں ہوتے ہیں جیسے اگنوسٹ یا لیگن مالیکیول ان کے ساتھ بینڈ ہوتا ہے تو وہ ڈائیم میرے فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اس نے بات کی ہے کہ جو اپی ڈرمال گروت فیکٹر ریسپٹر بینڈ اپی ڈرمال گروت فیکٹر جو کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں کون اپی درمال گروت فیکٹر ریسپٹر ٹھیک ہے ریسپٹر ہوتے ہیں یعنی ریسپٹر اس کے ساتھ اللیگن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جو گروت کو پرموٹ کرنے والا اور رکنے والا انہیبٹ کرنے والا کوئی بھی مالیکیول ہے گروت کے حوالے سے تو وہ اس کے ساتھ جیسے بینڈ ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو یہ دو دو ریسپٹرز ہیں یہ آپ اس میں ڈی میرائز ہو جائیں گے مطلب مل جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ دن فاس فور ریلیشن آف ٹیروسین ریزیڈیو ان دا انزام پورشن ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس ریسپٹر مالیکیول میں ٹھیک ہے جو ٹیروسین کینیز ہے ہے اس کی فاس فور ریلیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس فاس فور ریلیشن سے جو ٹیروسین کینیز ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور مختلف قسم کے جو انٹرا سیلولر رییکشن ہیں جو سیل کے اندر یعنی اس نے جو انفرمیشن یعنی پاس کروانے ہوتی ہیں وہ یعنی ایکٹیو ہو جائیں گی وہی جو نہ پروسیس ہونے لگیں گی کیٹلائز ہو جائے گا رییکشن ٹھیک ہے دیکھو اس نیچے والے رییکشن میں نیچے والا ایمیج آپ کو بالکل نظر آ رہا ہے دیکھو یہ کیا ہیں دو آہا ریسیپٹرز ہیں وہ آ کے یعنی پہلے سیپریٹ تھے ایسے بہت دور دور تھے ٹھیک ہے تو دور دور تھے تو جیسے یعنی وہ ایگنوسٹ ملیکیول ایکسٹر سیلولر بینڈنگ یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے تو وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں قریب آ کے ان میں بینڈنگ بانڈنگ شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اس دوران پھر کیا ہوتا ہے جو ٹیروسین کینیز ہے اس کی فاس فوریلیشن ہوتی ہے تو یہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ٹی آر کے ٹی آر ٹی آر سے ٹی آر سے ٹیروسین اور کینیز اور ساتھ میں جو فاس فیٹ ہے اس کی فاس فوریلیشن ہوتی ہے کس کی ٹیروسین کینیز کی فاس فوریلیشن ہو رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایسے سمجھو کہ جو ریسیپٹر ہے پھر وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور جو ریسپانس ہے اس سے فردہ آگے پروسیسٹ کرے گا تو یہاں جو یہ ہے والا یہ والا اسے دیکھیں یہ ورڈنگ تو آپ کو آئی تنگ نظر نہیں آ رہی ہوگی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ والا یہ کیا ہے انزیم لنگ پروٹین ریسپٹر ہے دیکھو دو ڈیفرنٹ یعنی دور دور ہے نا مونو میرک فارم میں ہے نا مونو میرک فارم میں اگزیسٹ ہے لیکن جیسے یہ دیکھو یہ کوئی لیگنڈ یا بینڈنگ مالکی علاقے اٹیچ ہوئے تو وہ کیا ہوئے ایک دوسرے سے مل گئے ہیں اور اسی دوران میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیروسین کینیز کی فاسفوریلیشن ہوتی ہے اور جو ریسپٹر ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور انٹرا سیلولر ریسپانسز کیا کرتا ہے پریگر کرتا ہے اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ کیا ہے جی پروٹین لیجن لنکڈ ریسپٹر اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ریسپٹر ہے یہ آپ کو ریسپٹر نظر آرہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو ریسپٹر نظر آرہا ہے تو جیسے اس پہ کوئی سگنیلنگ مالکیول آئے گا تو اس میں کنفرمیشنل چینجز آئیں گی وہ کنفرمیشنل چینجز ایکٹیولی ایک مالکیول ہے جسے ہم کہتے ہیں جی پروٹین ٹھیک ہے تو وہ اس جی پروٹین کو کیا کرے گا اس کی سٹرکچر میں اس کی جو فنکشنز ہے اس میں کیا کرے گا تبدیلیاں لائے گا ٹھیک ہے یہاں سے یہ ایمیج آپ کو واضح نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ ایگنوز مالکیول کوئی مالکیول ہے وہ آ کے اٹیچ او ایس پہ اور اس میں تھوڑی سی کنفرمیشنل چینجز آئی ہیں اس کنفرمیشنل چینجز نے ایکچولی ہوتا یوں ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک پروٹین نظر آ رہا ہے یہ والا اس کا نام ہے جی پروٹین ٹھیک ہے جی پروٹین کے تین سب یونٹس ہوتی ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے الفا بیٹا اور ڈیلٹا سوری گیم الفا الفا بیٹا انڈ گیما ٹھیک ہے الفا بیٹا انڈ گیما سوری میں جو وہ بھول گیا تھا ٹھیک ہے ہم سوری ریلی سوری تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے جیسے یعنی الفا بیٹا یہ الفا کے ساتھ ایکچولی جی ڈی پی اٹیچ ہوتا ہے جو الفا سب یونٹس ہے نا یہ میں ہاتھ سے لکھ رہا ہوں تو تھوڑا سو بڑا ہو رہا ہے جگہ تھوڑا سو کم بنتا ہے ٹھیک ہے الفا کے ساتھ جی ڈی پی یونٹ اٹیچ ہوتا ہے سمجھ آئیے تو جی ڈی پی اٹیچ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو یہ بیٹا اور یہ والا جو گیمہ ہوتے ہیں یہ دوسرے سے یعنی الفا سے سیپریٹڈ ہوتے ہیں تو یہ جو اس ریسپٹر کا کام ہے ان تینوں کو آپس میں ملا دیتا ہے یہ جیسا کہ آپ کو یہاں ایک منٹ میں ذرا اس کو کلیر کرلوں اس ایمیج کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ جو یہ ہے ان کو آپس میں کیا کروا دیتا ہے بینڈ کروا دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اب یہ جی پروٹین کیا ہوا ایکٹیویٹ ہو ہے کس نے ایکٹیویٹ کروا ہے اس ریسپٹر نے ریسپٹر میں تبدیلیں آئی تھی کنفرمیشنل چینجز آئے تھی اس کنفرمیشنل چینجز کی وجہ سے ہمارا جو جی پروٹین ہے وہ ایکٹیویٹ ہوئے فردر یعنی یہ کیا کرے گا جا کے کس کو ایکٹیویٹ کرے گا ایڈنیلیٹ سیکلیز انزائم کو کیا کرے گا ایکٹیویٹ کرے گا اب وہ کس طرح سے ٹھیک ہے ایکچولی سوری میں یہ تھوڑا سا بتانا بھول گیا تھا ٹھیک ہے کہ جیسے یعنی یہ ایکٹیویٹ ہوگا یہ جو جی پروٹین ہے ٹھیک ہے یہ ایکٹیویٹ ہوگا تو اس میں جو ایڈی پی ہے نا ٹھیک ہے جو جی ڈی پی ہے سوری جی ڈی پی وہ کس میں کنورٹ ہوتا ہے جی ڈی پی میں وہ بھی کون کرواتا یہی اس میں جو کنفرمیشنل چینجز آئی ہیں اس ریسپٹر میں اس ریسپٹر سے یہ جو ایڈی پی ہے وہ جس میں کس میں کنورٹ ہوتا ہے جی ٹی پی میں کنورٹ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فردہ جو یہ اس کا جو بیٹا ایڈی سب یونٹ وہ کیا ہو جاتے ہیں ڈیسوسیٹ ہو جاتے ہیں اسے سیپریٹ ہو جاتے ہیں سیپریٹ ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جی ٹی پی ہے یہ جا کے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ایڈنلیٹ سیکلیز انزائم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس سیکلیٹ انزائم کو ایکٹیویٹ کرنے کے ساتھ اس کا کیا کام ہے وہ ای ٹی پی کو کس میں کنورٹ کرتا ہے سیکلیٹ ایڈینو سین مونو فاسفیٹ میں کنورٹ کرتا ہے سیکلیٹ ایڈینو سین مونو فاسفیٹ پھر کس کے پاس جائے گا پروٹین کینیز اے کے ساتھ جا کے پروٹین کینیز اے کو اور کس کو ایک اور ہے فاسفوریلیٹ کینیز فاسفوریلیٹ کینیز فاسفوریلیز انزائم اس کو سوری فاسفوریلیشن کینیز انزیم آئے تھیں تو وہ کیا کرے گا اس کو یعنی وہی فردر انفرمیشن کو لے کے جائے گا اور وہ کس پہ جا کے افیکٹ کرے گا ٹارگٹ سیل یہ آئی تنگ میں پیچھلے ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں سگنل ٹرانسڈیکشن میں کہ جب اپین ایفرنڈ مالیکیول ہوگا تو وہ کس پہ جا کے اپین ایفرنڈ سگنلڈ مالیکیول ہوگا تو وہ کس پہ جا کے افیکٹ کرے گا لیور سیل پہ جا کے افیکٹ رہے گا ٹھیک ہے تو لیور سیل جو نا کیا کرے گا پھر وہ گلوکوز سوری گلائکو جن کو کس میں کنورٹ کرے گا گلوکوز میں کنورٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ جو نا ہم تھوڑا سا اس کی تھیوری کو ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو تھیوری میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جو نا جی پروٹین کیا ہوتا ہے دیکھو جو جی پروٹین ہوتی ہیں یہ کس پہ جو نا کافی زیادہ تعداد میں مشتمل ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹرانس میمبرین ریسپٹر کی کمپوزیشن یعنی کافی زیادہ تعداد میں یہ جو نا جی پروٹین کپل ریسپٹرز یعنی موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایکچولی یہاں لکھا ہوا ہے تو یہ میں نے یہ بھی ڈیٹا گوگل سے سرچ کیا لیکن جو نا ویکی پیڈیا سے لیکن میں نے صبح دیکھا تھا ٹھیک ہے یہ جو نا یہسٹ میں بھی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کانو فلیجلیٹس اس میں بھی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہسٹ اور کانو فلیجلیٹس ان میں بھی پایا جاتا ہے جی پروٹین کپل ریسپٹر ٹھیک ہے اور یہ ایکچولی وہ سکنلنگ ملیکول کون ہو سکتی ہیں جو اس کے ساتھ آکے اٹیچ ہوتی ہیں تو وہ کیا ہے فورٹو سنسٹیف کمپاؤنڈز آڈرز فریمونز ہارمونز یا نیرو ٹانس میٹر بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ویری ہوتا ہے ٹھیک مختلف قسم کی یعنی ان کے دے ویری ان سائز فروم سمال ٹو پیپٹائیڈ ٹھیک ہے لارڈ پروٹین جی پروٹین کپل ریسپٹرز آر انوارڈ ان مانی ڈیزیزز مطلب یہ کہ یہ ڈیزیزز میں بھی انوارڈ ہوتے ہیں ٹھیک مختلف قسم کے بیٹا جو ملیکیلز ہوتے ہیں ڈرگز ہوتا ہے جو اگنوسٹ کی طور پر کام کرتے ہیں وہ آکے اس کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے یعنی ان کا ڈریکٹ انٹیکٹ ہوتا ہے اسی جی پروٹین کپر ڈیسپٹر کے ساتھ وہ اس کے ساتھ آکے بینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میڈیسینل ڈرگز کی جو اس کا ٹارگٹ فیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹارگٹ فیکٹر کس کا ہوتا ہے بہت سارے ڈرگز کا اس کے بعد جو نا دیر آر ٹو پرینسیپل سگنل ٹرانسڈیکشن پاتھ فیز اس میں دو ہوتی ہیں یا تو یہ ہوتا ہے سیکلک آہ سیکلک آہ سیکلک آہ سیکلک آہ اڈینوسین مونو فاسفیٹ ٹھیک ہے یا دوسرا کون سا ہوتا ہے فاسفوٹ ٹائیڈل انو سی ٹول سگنلنگ پاتھ فیز یہ دو پاتھ فیز کے ذریعے یعنی جو نا یہ پروٹین کو کیا کرتا ہے جو نا انفرمیشن کو کیا کرتا ہے پاس کرتا ہے تو یہ دونوں کس کے ذریعے ہوتی ہیں جی پروٹین ایکٹیویشن جب تک جی پروٹین ایکٹیویٹ نہیں ہوگا یہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو نا یہ وہی سٹرکچر تھا ہم نے جسے ہم نے ابھی ایکسپلین کیا اور مزید جو نا ہم یہ آہ جی پروٹین کو بھی تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جی پروٹین کیا ہے ایک ٹرائی میرک پروٹین ہے مطلب یہ کہ تین سب یونٹس پر مشمل ہوتا ہے ٹھیک ہے الفا بیٹا اینڈ گیمہ ٹھیک ہے ان ریسپانس ٹو ریس سب ایک ٹر ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو الفا سب یونٹ ایکچالا ی کیا ہوتا ہے جو اس کا گانوسین ٹرائی فاسفیٹ ہے جیسے ہم نے بتایا تھا وہ جاتا ہے فیٹ میں بدل جاتا ہے تبدیل جاتا گاؤانوسن جی ٹی میں جی ٹی پی میں مکا میں Covid ہوگا تو یہ الفا سب یونٹس س Boom으로 جی ٹا اور سب買ت جو ہر آپway ٹی حلی پٹین ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے چیز جس کس کیا تھا پیچھے اور اس کے بعد جو نے اب چیز کو پیٹی گے وہ کیا کرے گا جا کے ہم نے ب انجام پہ جاکے وہ ایکٹیویٹ کرے گا اس کی ایکٹیویٹ کرے گا اس کی ایکٹیویٹن سے جو ایٹی پی ہے ٹھیک ہے ہم ایک دفعہ دوبارہ پیچھے چلے جائیں تو بہتر ہے تو یہ جو الفہ سب یونٹ ہے یعنی جیسے یہ ایکٹیویٹ ہوا ایکٹیویٹ ہونے کے بعد یہ کیا ہوا ڈیسوسیٹ ہوا ٹھیک ہے مطلب کس سے ڈیسوسیٹ ہوا جو الفہ اینڈ بیٹا سب یونٹ سے میں یہاں دوبارہ ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے یعنی یہ انفرمیشن یعنی یہ ایکٹیویٹ ہوا سوری ڈیسپٹر ایکٹیویٹ ہوا ایکٹیویٹ ہونے کے بعد اس نے کیا کیا جی پروٹین کو ایکٹیویٹ کیا کس طرح سے ایکشیلی اس میں جو الفہ جی ٹی پی تھا وہ کس میں کنورٹ ہوا الفہ جی ٹی پی میں کنورٹ ہوا اور جو اس کا بیٹا اور گیمہ سب یونٹ تھے وہ ڈیسوسیٹ ہوا اور اس نے کس کو جا کے ایکٹیویٹ کیا نیلیٹ سیکلیز انزائم کو ایکٹیویٹ کیا ایکٹیویٹ کرنے کے بعد پھر کیا ہوا ٹھیک ہے اس نے ایکچولی ایک ایٹی پی کے مالیکیول کو سیکلک ایڈینو سین مونو فاسفیٹ میں کنورٹ کیا سیکلک ایڈینو سین مونو فاسفیٹ فردہ جنوس نے انفرمیشن کس کو پاس کیا پروٹین کینیز انزائم اے کو اور پروٹین کینیز انزائم اے نے پھر انفرمیشن کس کو دیا فاسفوریلیشن کیانیز کو ٹھیک ہے اور اس نے کیا کیا پھر فردر جو نا لیور سیل پہ جا کے افیکٹ کیا کیونکہ ہمارے پاس جو سگنلنگ مالیکول تھا وہ اپینیفرین تھا ٹھیک ہے اس لئے اس نے جا کے کس کو افیکٹ کیا تھا لیور پہ اور لیور سے جو گلائکو جانا ہے اس کو کس میں کنورٹ کیا اس نے گلوکوز میں کنورٹ کیا تو امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر نہیں آیا تو آپ دوبارہ سے روائز کریں میں نے اتنی کوئی سمجھانے کے لئے مشکلہ ٹرم وہ نہیں کیے تو انشاءاللہ جڑے رہیے اس اپنے چینل کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ